اگر میرے بھائیں عیدہ محلات النبی منانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشی منانا اگر ثابت ہوتا جی اگر ثابت ہوتا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عید کو مناتے سب سے پہلے ربی مناتے گیارہ مرتبہ تقریباً یا کم سے کم دس مرتبہ مدینہ مروبرہ آنے کے بعد ربیو اللہ گل آیا ہے دس سال آپ مدینے میں رہے ہیں دس مرتبہ یہ مہینہ آ رہا ہے دس مرتبہ یہ بارہ تاریخ آئی ہے کبھی ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی آج میں بیدا ہوا ہوں اس لئے آپ لوگ آج کے دن کو اہمیت دیجئے سبحان اللہ میں کہتا ہوں ترابی کے مسئلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو بہت بڑی دلیل کے طور پر ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ترابی کے مسئلے کو یہ کیا تھا عید مولد نبی کے موقع پر حضرت عمر نے کیا کہا ہمیں نہیں معنوم ہے وہ بخاری کی حدیث حضرت عمر سامنے رہے ہیں صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں ہمیں تاریخ بنانی ہے اسلامی تاریخ ایک صحابی کا مشورہ آتا ہے جس دن نبی پیدا ہوئے ہیں اس دن اسلامی تاریخ مناتے ہیں سبحان اللہ حضرت عمر کا جو جواب تھا اگر میں اسلامی تاریخ کا آراز نبی کی پیدائش سے کروں گا بعد میں آنے والے لوگ اللہ اکبر اسے بولتے ہیں دور اندیش دور کی سوچنے والے سبحان اللہ بعد میں آنے والے لوگ اسے عید کا دن منا لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جو عمر نے جس بات کا اندیش ہے داہر کیا آج وہی لوگ کر رہے ہیں جی اللہ کے نبی نے نیک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کیا آپ دماغ میں رکھ لیں دین مکمل ہے سبحان اللہ کہیں بھی کوئی باتی چیز نہیں ہے دینکم اگر کہیں بھی عیدہ میلہ دن نبی ہوتی رائے کے دانے کے برابر بھی ہمیں کہیں مل جاتا کہیں اس کا ذکر نہیں ہے سبحان اللہ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا ہے جو بھی آدمی عیدہ میلہ دن نبی مناتا ہے اور اسے عبادت سمجھ کر مناتا ہے عباد قابل غور ہے عباد قابل غور ہے میرے بھائیوں عبادت سمجھ کر مناتا ہے تو پھر سبحان اللہ اسے بیداد کہیں گے کیا کہیں گے اس کو بیداد کہیں گے اور بیداد کے تعلق سے عابی زبان میں آگی ہر خطیب صاحب ہر مسجد میں یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ بیداد کے تعلق سے سب سے اچھی بار اللہ کی بات ہے وَخَيْرُ الْحَدِی حَدِیُ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرْلُ مُحْدَسَاتُهَا وَشَرْلُ مُحْدَسَاتُهَا جس نے کام دنیا میں ہے سارے کاموں میں سب سے بہتر ہی کام اگر کوئی ہے وہ بیداد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نبی کی الفاظ ہے وَشَرْلُ مُحْدَسَاتُهَا اللہ کی نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کہا سکتی ہو کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو تمہیں جہنم سے بتا سکتی ہو ہر چیز میں نے بتا دیا ہے اگر یہ جو میلہ تو نبی ثابت ہوتی سبحان اللہ اللہ کے نبی بتا دیئے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ثابت نہیں ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا آخری اور اہم چیز ہے ہمارے لیے اس پورے عالم کے اندر دماغ رکھو میرے بھائی پورے عالم کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے رنے والے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ کوئی اللہ سے کرنے والا نہیں آپ سے زیادہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں خود نبی نے کہا ہے وہ تین لوگوں کی حدیث اشارتاً بول کر بات ختم کر لیں گے میں روزہ رکھوں گا میں شادی نہیں کروں گا میں رات میں تحجد گزار رہوں گا مختصر حدیث آپ جانتے ہیں اللہ کی نبی نے ان کے جواب میں آ کر یہی کہا تھا کیا بھئی انتم اللہ دینا قلتم قضا و قضا جس تمہیں لوگوں نے یہ صلاح صلاح باتیں کہی تھی سنو انی اخشاکم للہ میں سب سے زیادہ اللہ سے رکھتا ہوں سب سے زیادہ مجھے اللہ کے بارے میں علم ہے اور سب سے پہترین عبادت اللہ کی نبی کی عبادت دس سال نبی کو ربیول اول ملا ہے مجینے کی زندگی میں تیرہ سال نبی کو نبی ہونے کے بعد ربیول اول کا مہینہ ملا ہے مکہ کی زندگی میں آپ نے اس دن پر تین سارا زندگی میں یہ ایک مرتبہ بھی یہ کام نہیں کیا اگر یہ عبادت ہوتی تو نبی ضرور کرتے آخری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے پورے عالم کے عقیدہ ہی ہے ہمارا عقیدہ ہے دماغ میں رکھو نوجوانوں بزرگوں سبیل اللہ کی نبی کی بات کو ماننے والے سارے عالم میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اللہ کی نبی کی باتوں کے لیے قربان دینے والے اجانوں کی قربانی دینے والے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جب بھی میں حضرت حنزرہ کے بارے میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں میں رمٹے میری کھڑے ہو جاتے ہیں بیوی سے ملاقات غصل کی ضرورت نبی کی آواز گلی میں جنگ کے لیے نکلنا ہے میں پانی نہالوں تو تاخیر ہو جائے گی حنزرہ میں پانی نہالوں تو تاخیر ہو جائے گی نبی نے بنایا ہے آواز پر لبیت کہنا ضروری ہے بغیر غصل کیے گئے جنگ میں شرکت کرنا سبحان اللہ اور مر جانا شہید ہو جانا ان کی باری کا نہیں ملنا جسم کا نہیں ملنا اللہ کی نبی کا یہ کہنا کہ بھئی حنزرہ کی باری نظر نہیں آ رہی ہے سبحان اللہ صحابہ کا باری کو تلاش کرنا پھر اس کے بعد چھتانوں پر چلنا اوپر چھتان پر باری کا نظر آنا پھر اس کے اندر سے پانے کے خطروں کا تبقنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھ کر پہاڑ کے اوپر کیسے چلی گئی ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی کہے کہنا سبحان اللہ حنزرہ پر غصر واجب تھا میری باپ میری اطاعت کے لیے حنزرہ نے بغیر غصر کیے کہ جنگ میں شرکت کی فرشتوں نے اس کو غصر دیا ہے فرشتوں نے اس کو غصر دیا ہے اور نبی نے ان کا نام بکھر دیا غصیل الملائکہ غصیل الملائکہ یہ فرشتوں کے غصر دیئے ہوئے چفت ہیں سبحان اللہ ایسی اطاعت کون کرے گا میرے بھائی ایسی پرمہ برداری کون کرے گا نبی نے جہاں قدم رکھا جہاں تشاب کیا جہاں بیٹھا جہاں اٹھے اس سے بہتر جنریشن نہ بنیانے دیکھا ہے اور نہ دیکھیں گے سب سے بڑے و بلی اس امت کے صحابہ ہیں ہمارا ایمان ہے سب سے بڑے و بلی اس امت کے صحابہ ہیں سب سے نیک لوگ اس امت کے صحابہ ہیں قرآن نے صحابہ کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا اگر تمہارا ایمان ویسے ہے تو تم ہدایت پر ہو کہ اللہ کا لفظ ہے اگر صحابہ سے ہڑ جاؤ گے تو تم لڑتے رہو گے مردے رہو گے کبھی ہدایت پر نہیں آو گے میرا سوال ہے سو سال تک صحابہ زندہ تھے سو سال تک سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتقال کے بعد نبوت سال تک پوری سو سال تک سو سالہ صدی پوری زندہ سے ایک صحابی میں اللہ کو اکبر کسی ایک صحابی میں یہ عیدہ علیہ وسلم ملازم نبی منائی ہو ذرا بتا دیجئے اگر یہ نیک کام ہوتا صحابہ ضرور کرتے ہیں میرے بھائی اللہ آپ کے میں دعا دو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ایک بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ امت و شرق و بیدار سے محفوظ رکھے اللہ امت کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج حرامت بڑے نازک ہیں حرامت بڑے خراب ہیں اللہ امت کو قرآن و حدیث پر لے کر آئے یہی وہ پلاس پام ہیں جہاں امت متحد ہو سکتی ہے امت ہی نہیں ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کی حفاظت سرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو عزت دے